جب بھی میں سے کہتے ہیں ہم کوئی پلو لے کر رہو یہ کہتے ہیں مجھے پلو نہیں ملتے تو ابھی ہم نے اتنی مشکل سے کافی ٹائم سے جدو جہد کر کے آج تو مل گئے یا آپ مجھے بھر کے کاموں سے جیسے ہی میں رات کو فری ہوئی تو پھر میں نے کہا کہ کچن کے تھوڑی بہت سیٹنگ کر دیتی ہوں میں ڈیلی یہی سوچتے ہوں کہ کچن کے جو بھی تھوڑی بہت سیٹنگ کرنی ہے جیسے ہی میں اٹھوں گی تو سیٹنگ کروں گی لیکن ڈیلی بیسس پہ ہوتا گیا کہ جیسے ہی میں اٹھتی ہوں تو بس ناشتے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے ناشتے کے بعد بس پھر وہی بچوں کو بھیجنا پھر اس کے بعد وہی گھر کے کام کا آج صفائی سترائے تو بس بالکل ٹائم ہی نہیں ملتا مجھے اوپر سے ملاک ماشاءاللہ تین چار دن پہلے میں مارکت سے کچھ سامان لے کر رہی تھی مسالے وغیرہ ہو گئے اور میں کہہ رہی تھی کہ کافی جو ہے گھر کا سامان وہ ختم ہوا پڑا تھا لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کہ میں ان باکس میں ڈال کے رکھوں تو آج میں نے سوچا کہ سونے سے پہلے بس میں سارے جتنے بھی مسالے ہیں سارے میں ان ڈبوں میں ڈال کے پھر ہی سونگی اور میرے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب نظروں کے سامنے چیزیں نہیں ہوتی تو مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا چیز پڑی ہوئے بھول جاتی ہے میں زیادہ تر جارز میں ڈالنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہمیں اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں آج ہم یہ پکا لیں گے آج ہم وہ پکا لیں گے تو یہ بھی ہمارے لئے بہت بڑی سہولت ہوتی ہے ایک ہاؤس وائف کی سب سے جو بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس کے دل کو سکون ملتا جب اس کا کیچن ساف ہوتا ہے اور ہر ایک چیز کی سیٹنگ اچھے سے ہوتی ہے میں اپنی بات کر رہی ہوں مجھے اور کسی کا پتہ نہیں ہے تو میں ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی خوشی ہن ڈھونڈتی رہتی ہوں اپنے دل دماغ کا سکون ڈھونڈتی رہتی ہوں تو مجھے ایسی اچھا لگتا ہے اور اس کے علاوہ میں چاہتی ہوں کہ میری ہر چیز جو بھی ہو کیچن کی اپنی جگہ پر ہو اور میری صفائی کی جو شروعات ہوتی ہے وہ بھی کیچن سے ہی ہوتی ہے اور انڈ بھی کیچن میں جب میں اٹھتی ہوں تو بھی میں کیچن کو ساف کرتی ہوں اور سونے سے پہلے پھر میں کیچن کو ساف کر کے ہی سوتی ہوں لگے رات کو جب میں ایک دو بار اٹھتی ہوں جسے پانی پینے کے لیے کسی اور کام کے لیے تو پھر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب میرا کیچن ساف سترا پڑا رہتا ہے ڈیلی کا اپنے ہسمنٹ سے کہہ کہہ کہ تھگی ہوں کہ یہ والا جو بیڈ ہے نا مجھے دوسرے روم میں رکھ کے دیں اور ڈیلی وہ یہی کہتے ہیں کہ آج کل آج کل انہوں نے لگایا ہوا ہے ان دو بیڈز پر بیڈ شیٹ ہیں اور یہ نا مجھے بہت ہی عجیب چھا لگ رہے اور تمنا کرے کہ جب تک یہ اس روم میں نہیں جائے گا نا میں اس پر بیڈ شیٹ نہیں بچھانے والی یہ والی بیڈ شیٹ میں نے نکالی ہے جب روبینہ باجی والی آئے ہوئے تھا تو اس وقت میں نے تین بیڈ شیٹ لی تھی اور یہ اس وقت کی نا میوٹی میو پڑی ہوئے میں نے سوچا کہ فیلال کے لینے سے میں یہاں پر بچھا دیتی ہوں تاکہ بس اس روم کا جو دیکھنے میں جو رکھ ہے نا وہ اچھا لگے صرف اس کی وجہ سے بہت بورا لگ رہے تو ابھی میں نے میٹریس سے یہ شاپر اتار دیا اور اس کو بچھاتے ہوئے ہنجی آگئی آپ ممہ کے پاس ممہ کو ڈھونٹے ڈھونٹے بچہ آگئے اور تمنا کو میں نے کہا ہے کہ اپنے پابا کے جو کپڑ ہے نا وہ آپ سیٹ کر کے رکھو میچ کر کے رکھو شلوار کمیز دیتنے میں ہے تمنا یہاں پر میری ہلپ کر رہی ہے یہ میچنگ تو مجھے کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تمنا یہ ایک ہو گیا اچھا ہاں یہ وائٹ ہو گیا یہ ہو گیا تمنا کو وہاں پہ کام پہ لگا کے نا جلدی سے بس میں یہ والا کر لیتی ہوں وہاں سے تو لگایا ہے یہاں سے بھی اور لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر بلکل پرفیکٹ آ جائے گا ہلپ کرنے کے لئے ہو گیا نا یہ صحیح سے آگیا ہے ایک پلو لے کرو ہانیا جاؤ ایک پلو لے کرو جب بھی میں سے کہتے ہیں کوئی پلو لے کرو یہ کہتے ہیں مجھے پلو نہیں ملتے سیدھا کر کے رکھو ایسے سیٹ ہوتا ہے ٹھیک سے رکھو ٹھیک نہیں ہے یہ ہاں اب سیٹ ہو رہا ہے اب ماشاءاللہ پیارا لگ رہا ہے نا کیونکہ پہلے نا بلکل عجیب سا لگ رہا تھا بہت بورا لگ رہا تھا میں نے کہا جب تک یہ سیٹ ہوتا ہے اس سے پہلے چلو اس کو میں کچھ بہتر کر دوں بیچیٹ بھی شاہ دیں ہانیا یہ دیکھیں میں آپ کے چھوز واس کر دیں آوہ نیو لگ رہے نیو لگ رہے ہیں کچھ ہو گئے ہیں سافت سترے لیکن زیادہ نہیں ہوئے پہنو اور آپ کو چھوڑنے چلیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہم سب امیر ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب کی دعاوں سے اللہ پاک آپ سب کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کریں آمین یا رب اسے کے ساتھ ہمارے آج کے بلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے بلوگ میں نے بہت لیٹ سٹارٹ کیا ہے اللہ حافظ دیکھ لے میں نے آپ کو کیا کر رہے ہو کھیل رہے ہو اچھا کیکنے دیسے کھیل رہے ہو یہ ایک گھنٹہ وہ بول ہے وہ ادھر چلے گئے ادھر دیکھو مجھے آپ کے فرینڈ کون کون سے ہے بتاو دکھاو مجھے آگے گئے ہیں وہ لوگ بول ڈھوننے کے لئے آنیا کو چھوڑ کے ابھی ہم آگئے ہیں تو میں جا رہا ہوں ابھی اوپر کیونکہ اوپر سے جا کے مجھے کچھ سامان لینا ہے اور سامان لے کے پھر مجھے جانا ہے مارکیٹ ایک ریسپی دیکھتی جس میں تقریباً سارے مسالے گرینڈ کر کے ڈالنے تھے اور میری پرانے والی جو مشین تھی وہ خراب ہو گئی تھی بلکل چلنے سے کاثر تھی کافی دنوں سے میں اپنی husband کو کہہ رہی تھی کہ مجھے چاہیے اور رات وہ لے کر آئے ہیں تو مجھے یہاں پر ابھی اتنے زیادہ tension ہو رہی تھی کہ جب میں نے سارا کچھ تیار کر لیا اور اس کو چلانے کی کوشش کی تو یہ چلی ہی نہیں جب میں نے سارے ingredients تیار کر لیا اور اس کو چلانے کی کوشش کی تو یہ چلی ہی نہیں تو خیر ہم نے اسے دوبارہ سے پیک کر کے رکھ دیا تھا تو ابھی پھر میں دوبارہ اسے اچھے طریقے سے پیک کر رہی ہوں اور لے کر جا رہی ہوں ہی پر اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اللہ خیر کرے ابھی ہم پہنچ کے ہیں مارکٹ تو میں شوپر نکال لیتی ہوں گاڑی سے کہ ہاں سے مجھے گھر کے لیے میٹس لینے اس سے تھوڑا سا تو لائٹ ہو یہ ڈارک ہے زیادہ کوئی اور دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہ بلکل لائٹ ہے جلدی گندہ ہو جائے گا بڑا نہ ہو نا زیادہ یہ زیادہ بڑے لگ رہے ہیں مجھے یہ والا دیکھیں یہ والا کلر آپ یہاں پہ دیکھیں میں ادھر آگے جا کے دیکھتی ہوں یہ والا چلیں یہ ادھر ہمارے روم کے لئے تو یہ ٹھیک ہے باقی یہ دیکھیں روم کے لئے یہ ایسا ٹھیک نہیں ہے چھوٹا سو بس یہ زیادہ بڑا ہے وہ والا یہ دیکھیں یہ والا کلر بھی اچھا لگ رہے ہیں صحیح ہے نا یہ والا ایسا ایک اور دیکھیں اگر اس کے جیسے مل جائے نہ دونوں ایک جیسے لے لیتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہے سیم ایک جیسے نہیں ہے ابھی ہم نے اتنی مشکل سے کافی ٹائم سے جدوجہد کر کے کچھ میٹ جو ہے نا یہاں پر سیلیکٹ کیے ہیں اور یہ فیر میری پسند کے نہیں یہ میری ہزبنٹ اور یہ آپ نے اٹھایا میں نے نہیں اٹھایا سچ میں یہ میری پسند کے نہیں یہ ان کی پسند کے تو گھر میں جا کے بھی دیکھیں گے ہم کے یہ کلر کیسے لگتے ہیں کیونکہ میری جو پسند ہوتے ہیں وہ ان کی پسند سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے یہ کتنا کیوٹ سا ہے چھوٹا سا مارکس سے میں آگے جیسے مہا پر گئے تو میرا موبائل بند ہو گیا تھا اس لئے میں اپنا بیڈاگ جو وہ لے نیکی تو خیر وہ لے کر آئیوں جس ٹینشن میں میں یہاں سے لے تھی کہ وہ جو ہماری جوسر مشینے پتہ نہیں وہ صحیح ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ہم سے کچھ خراب ہوئی ہے لیکن ہم سے وہ خراب ہوئی نہیں تھی تو خیر بھی میں ٹینشن میں آگئی تھی لیکن ہم جب ہی جیسے وہاں پر لے کر گئے تو الحمدللہ جیسے انہوں نے چلایا تو ان سے چل گئی اور میں اور تمنا یہاں پر رات چلا چلا کر چھاک دینا ہم سے بلکل ہی نہیں چل گئے تو خیر اللہ پاک کا لاک لاک شکر ہے الحمدللہ کہ جیسے انہوں نے چلایا تو چل گئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی دو سال کی جو ہے وہ گیارنٹی ہے جب بھی کچھ اوپر میچے کوئی بھی مسئلہ آپ لے کر آ سکتے ہیں اور دو سال کے اندر اندر اگر کوئی مسئلہ ہوئی اس کے ساتھ تو ہماری درنگی ہم بنا کر دیں گے تو ابھی جو ہے نا مستفا کو میں نے کہا ہے اپنی کوپیز لے کر رہے ہیں مستفا کی کوپیز کے اوپر یہ کورٹ میں نے چڑھانا ہے وہ ساتھ بھی ہے میں نے جل کسی جاتے ہیں کوئی اپنی کوپیز بنوالو اور کہ یہ اور بھی کام کرنے ہیں آجو بیٹھ یونی چاہتے ہیں ماما ہاں جی بلی بلی ایک کوپی پر لگا دیتی اس پر مستور لگا ہے اسی بیوٹیفل لگی لگا دیتی میں سوچتے کہ پہلے مستفا کا جان فتہ ہو جائے ہیں مینے بہنر لمحافظا کی پیاری دیتی پیاری گا دیتی پیاری گا دیتی پر مینے لگا لگا اچھی ہیں پیاری گیا چلو چلو اکیلو یہاں پر پیاری ٹھیک ہے یہ بلکھ لندہ دول کی طرح ہوتی جرائے ہیں بلی بلک لے کرو چاو چاو جو جم دیکھو چاپ جم چاپ جم نہیں کر نہیں سوشن کی تو بچ رہے ہیں نا میں یہی چکوچو کوپی ہے ان کے پاس بھی ایسی سے بہت ہو گئے اور مکس ہو لیں گے سمجھے لگا گی میں بھی آنکھیں لگایاں خلال پہ لگا ہے پہر آنکھوں کو کافی کو لگائیں گے ایک ہیں دو ہیں آپ کے پاس صلی اللہ کا کافی ہے نہیں کافی سے کفر ہٹا ہے ہاں ہاں ہ ہوترا ہونگیں دیکھا یہاں کفر ہوتا ہے بہتا ہے ہاں لے والا کفر صلی اللہ تمہیں سوچے یہاں لگایا کہا ہے یہ نہیں کرنے دیئے بچیے نے کوئی آن سے پھار دیئے اس نے پھرکی آن سے آن سے پھار شلو مصطفہ آپ کی ایپ کافی تو بن لئی ہے ایپ کو تو ہم نے بنا رہی ہے ماشاءاللہ ہم نے بردست کوپی مصطفہ کیا میں بنا دی ہے کیا ہی لگ رہی ہے ابھی یہاں سسکہ میں بنایا ہے اس کو ہم ابھی چپکا دیں گے دلول ہے نا دلی ہے ایپ نے ایپ نے نہیں ریڈ ہے ریڈ ہے نا نا پیچھا نے ملے ریڈ کا ہے نا سوڑی سچ میں ماشاءاللہ مصطفہ کی پوپی اپنی پیاری ہو گیا ایسا لگی نہیں رہا کہ میں نے اس کو بنایا ہے ہم نے کبھر لگا کے میں بڑی کش ہو رہی ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کرتے ہیں ایسا لگ رہی ہے نا پیاری لگ رہی ہے اب اس کی میجر میں سے ہم ساڑی کوپی بنائیں گی جب ہم پہلی بنا رہے ہیں تو ہم گوو مشکل ہوتے ہیں سیکرڈ مرانا مشکل نہیں ہوتا لگ رہے ہیں ہم ہمارے سیکرڈ کوپی بھی بڑھ کے خیار تھے ماشاءاللہ اچھی لگی ہے نا اس میں جو شائن ہے وہ بھی زیادہ خوبصورت لگی ہے نا اور اپر سے باعت بوم میں پہلے سے یہ پر خوابورا ہے آگا چیزہ ڈیٹھا کھلے گے یہ بالے سے زیادہ اچھی بنی ہے تہلی میں نا تھوڑا ہمجھے صحیح سے انتازہ نہیں کرتا یہ لیے یہ بالکассی کو کرتیکٹ ہوا نہیں اچھے طریقے سے ہم نے اس کو چکا دیا ہے چھوڑ دو یہ کیا سا رہے ہیں یہاں دے مممہ کو تنکر لے آگئی ہو دن دی بچی اچھا مممہ کو دے رہی ہو لے لو میں آپ سے لے لو نہیں 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 یہ لے چھے مجھے دو اور یہاں پکڑھو ملاک آئی ہو دی رہا لیکن یہ کو اوپر نیچے نہ کر دے ساری مممہ کی محنت ضائع نہ کر دے یہ بچی یہاں بے کوپیز بناتے بنا لے نا مصطفا کہ میں نے حزبن کو کہا کہ آج ہاں آپ ہی میری ہلپ کریں کہ بنوالیں یہ جب سے آئے ہیں بس میجرمنٹ پر ہی لگے ہوئے ابھی تاکہ انہوں نے ایک کوپی بھی نہیں بنائیں اور دیکھیں میں نے ماشاءاللہ چار کوپی بنائیں اب بنیں گے آپ کی بتائیں میں نے آپ کی بھائی بنائے ٹیلر میں ٹیلر ہوں کیا؟ بھائی؟ میں بھی تو ٹیلر نہیں ہوں ابھی نہیں ٹیلر لیکن پہلے میں ٹیلر کی سیدھی آپ کی میں ٹیلر نہیں ہوں لیکن پھر بھی اب میں چھوٹی تھی چھوٹی ہوتا تھا چیزیں بنانے کا بہت زیادہ اور اپنی اپنی چیزوں کو لیکن میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں جب میں اپنی چیزیں بناؤں میں کوئی اپنی چیزیں بناؤں لگاؤں 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 ابھی مجھنا کہ کوپیز بناتے بنا دیں مجھے اپنا ڈائیں یاد آگئے ہمارے کوپیز بناتے 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 مونہ یہاں پر اپنے ہاتھ کا مردار سا پیزا کہ گرما ہوں کیا گانوں نے کہا گئے پیزا کھانا آپ زیادہ چیزیں دیں اپنے Boltز میں کھاس دیں پیزها اور کھاس عMan place اور کھاسی خاتھی gå baş پیزہ یاں ہم سویی ویڈی شروف پھر بار میں نے کو بناتے ہیں ایسے بھی پانچ بن ہوئی ہیں بارہ بنانے کی نے تبنا دس بنانے ہیں یہ سپائی سے زیادہ ہے مونا خریف یہ سپائی سے زیادہ ہے یہ سپائی سے زیادہ ہے یہ کٹکیا ہے کل میں ایسا ہوا ہے کہ تمانا نے پناہ لیا سبانہ کی گر اور ناشتہ کروا ہے سب کا پیزے سے اور آج ہوئے نا مونا نے بینا رکھا 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 رکھا